پیدا کرنے بدعتمادی پیدا کرنے کی سیاست پہ کام کر رہے ہیں اس قسم کی سیاست ایک ایسی ریاست میں جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور اسی لیے عمران نیازی صاحب اگر ملک کے اندر انار کی پھلا کر اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ البتہ ہم ایک ڈیموکرائٹک حکومت ہیں ہم بنیادی جو حقوق ہیں جو جمہوری حقوق ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں عمران نیازی صاحب جو بھی کام آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے اس کے لیے انہیں ازادی ہوگی لیکن جہاں وہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا حکومت بن رہی ہے اس کے بارے میں بتا دیں یہ کون بنا رہا ہے حکومت اور یہ کہاں سے نازل ہو رہی ہے یہ باتیں کون کر رہی ہے دیکھئے یہ سب وہ ڈیس انفرمیشن کا حصہ ہے جو موجودہ اس وقت عمران نیازی صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک ملک کے اندر کنفیوزن پیدا کرنے کے لیے پھیلا رہی ہے پاکستان کے اندر ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی ہے اس وقت ایک کوالیشن گورنمنٹ برسر اقتدار ہے اور پاکستان میں اگلے الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ اس کوالیشن گورنمنٹ کی لیڈرشپ نے کرنا ہے اور جب بھی وہ یہ فیصلہ کرے گی وہ قوم کو اعتماد میں لے کر کرے گی ابھی تک اس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا دیکھئے یہ سب جو اس وقت بے یقینی پھیلائی جا رہی ہے اس کو آپ پچھلے چار سال کا تسلسل کہہ سکتے ہیں پاکستان پر عمران خان کی جو چار سالہ عذاب حکومت تھی اس کے نتیجے میں جو معاشی بدحالی اور تباہی آئی ہے اس کے اثرات ہم پر کئی سالوں تک رہیں گے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرزوں کا بوجھ پچھلے چار سالوں میں ڈلا ہے اس سے نکلنے میں ہمیں کافی عرصہ لگے گا پاکستان میں جو افرات زر پیدا کی گئی ہے اسے قابو میں لانے کے لیے ہمیں کچھ وقت لگے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے چار سال اس ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے وہ چار ہفتوں میں معیشت کو ٹھیک کرنے کا حساب مانگنے لگ جائیں ان کو حساب دینا ہے ہم نے نہیں دینا حساب عمران نیازی صاحب اور ان کے نالائک وزیروں نے دینا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر گیس کا بوران کیوں پیدا کیا انہوں نے پاکستان کے اندر معاشی ابتری کیونکہ میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں میں گوادر گیا اور گوادر میں مجھے جا کر یہ معلوم ہوا کہ چار سالوں سے گوادر پورٹ میں ڈریجنگ کی پروپوزلز پڑی تھی وہاں کی بندرگاہ کی صفائی کی پروپوزل تھی حکومت نے اس کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے آج گوادر بندرگاہ کی جو گہرائی ہے وہ صرف گیارہ میٹر رہ گئی ہے اور اس کے اندر کوئی بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا اب لانچیں آ رہی ہیں گوادر بندرگاہ کے اندر تو کیا یہ جانبوچ کے کیا گیا ہے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے سی پیک منصوبے کی جو مین گزرگاہ تھی وہ گوادر بندرگاہ تھی تو گوادر بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کی ڈریجنگ نہ کر کے چار سال مسلسل حکومت سے فنڈز مانگے جاتے رہے اور حکومت نے فنڈ جاری نہیں کیے اور گوادر بندرگاہ کو تباہ ہونے دیا یہ ایک مثال ہے ان کی سی پیک کے حوالے سے پھر ہم نے نو سنتی زون تیار کرنے تھے بیس سو بیس تک ایک سنتی زون تیار نہیں کر سکے یہ بیس سو بیس تک آج بیس سو بائیس ہے آج بھی ایک سنتی زون مکمل طور پر تیار نہیں ہے کہ جس کو ہم چین سے سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکیں تو ہر شعبے کے اندر چاہے وہ انفرسٹرچر ہے نیشنل ہائیوے اتھارٹی دیکھ لیجئے نیشنل ہائیوے اتھارٹی چار سو ساٹھ عرب روپے مانگ رہی ہے اپنے جاری منصوبوں کے لیے اس کے پاس کتنا فنڈ دیا گیا اکانمی عرب روپے آپ مجھے بتائیں چار سو ساٹھ عرب کے منصوبے جو جاری منصوبے تھے جب ان کے لیے اکانمی عرب روپے دیے جائیں گے تو وہ کیا سفید ہاتھی نہیں بنیں گے ترقیاتی بجٹ جو نو سو عرب روپے کا تھا ہمیں کتنے میں ورسے میں ملا ہے چار سو اسی عرب روپے میں پچاس فیصد ترقیاتی بجٹ کاٹ گئے ہیں پاکستان کا ہر ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ اب ایک سکھ پروجیکٹ بن چکا ہے یہ وہ تباہی ہیں جس کے لیے مران نیازی کو جواب دینا ہے اور لوگوں کے سامنے جا کے نیا پاکستان کا فلم ختم ہوئی ہے تو اب ایک بدنی ازادی پاکستان کی فلم شروع کر دی ہے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ ملک جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے وہ ملک جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا اس کی خودمختاری پہ کوئی مہلی نگاہ نہیں ڈال سکتا اٹھائیس مئی آنے والی ہے وہ قوم کو یہ سبق سکھائے گی اور یاد دلائے گی کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پوری دنیا کا دباؤ لے کر اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے امران نیازی ہمارے نوجوانوں کو نفسیاتی غلام بنا رہا ہے یہ بتا کے کہ پاکستان غلام قوم ہے پاکستان غلام قوم نہیں ہے پاکستان آزاد قوم ہے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں کوئی ہم پہ مہلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا امران نیازی پاکستان کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ شباہ شریف صاحب ایک دنیا کچھ اسلامی ممالت کے دورے پر بھی گئے ہیں کوئی امداد کی کوئی باتیں کیے گئے ہیں کچھ بتائیں کیونکہ ڈالر تو کتنی رہا اور یہ حالات رہے ہیں سری لنکا والا حال مہمے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کیونکہ حکومت جب سے آئی ہے ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی دیکھیں اس وقت جو ڈالر کی صورتحال ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک حد تک تعلق بے یقینی جو ہے اس کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہے اور ہمارا جو ڈائلمہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معایدہ کر گئی ہے جو عوام دشمن بھی ہے جو غریب دشمن بھی ہے لیکن اس کے اوپر حکومت کے دستخط ہیں اور آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے وہ حکومت پاکستان کو دیکھتا ہے تو لہٰذا ہمیں ہم ایک ایسے معایدے کے ہوتے ہوئے کہ جو عوام کے خلاف تھا کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کر سکیں اسی لیے ہماری آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں ان میں طول آ رہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑھنے دیں اور جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پھر حتمی معایدہ ہو جائے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ معیشت کے اندر استقام آئے گا بس کافیوں